اسلام علیکم ایسے مونیر احمد آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ مارکٹنگ کی امپورٹنس کیا ہے بزنس کے اندر دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے تک مارکٹنگ بہت ہی روایتی سٹائل میں کی جاتی تھی زیادہ تر لوگ جو ہیں نیوز پیپر کے اندر اپنی ایڈز دیا کرتے تھے یا آپ کے بلپورڈ لگا کرتے تھے ریڈیو کے اوپر آپ کی کمرشلز آیا کرتی تھی ایس ایم ایس بھیجے جاتے تھے انفیکٹ جو پوسٹ کے تھوھو لیٹرز بھیجا جاتے تھے فلائرز بھیجے جاتے تھے ابھی وہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیٹس جو مارکٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں یا جو لیٹس ٹرنڈس ہیں انہوں نے زیادہ بہتر اور پاورفول ایمپیکٹ کریئیٹ کیا ہے کمپیر ٹو پریویس مارکٹنگ کا جو سٹائل تھا ہمارا ابھی اس میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو ابھی لیٹس ٹرنڈ چل رہے ہیں مارکٹنگ کے اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں آپ میں سے ہر انسان نے سنو گا سوشل میڈیا اس وقت ون اف ڈی موسٹ پاورفول ٹول ہے کسی بھی بزنس کے پاس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کو کتنے اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا اس وقت بول بالا ہے ہر طرف جن بزنسز نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے وہ اگر لوکل تھے ریجنل تھے تو ریجنل سے وہ نیشن وائیڈ ہو گئے جو نیشن وائیڈ پہلے ہی کام کر رہتے تو وہ انٹرنیشنل چلے گے سوشل میڈیا نے بیسیکلی آپ کے جو بارڈرز کی لیمٹ ہے اس کو ختم کر دیا ہے پاکستان سے بیٹھ کے آپ اپنی پرادکٹ کو یو ایسے کے اندر بھی سیل کر سکتے ہیں آپ اپنی سرویسز کو یوکے کے اندر سیل کر سکتے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو انفیکٹ اس چیز کا علم تک بھی نہیں ہوگا اگر آپ چاہیں تو اگر آپ چاہیں تو پاکستان سے بیٹھ کے انڈیا میں سرویسز بیج سکتے ہیں آپ دبائی میں سرویسز بیج سکتے ہیں جس جگہ پر چانا چاہیں آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی بندش نہیں ہے تو سوشل میڈیا بہت پاور فول ہے بہت ہی سٹرانگ ہے اس کے اندر آگے پھر مختلف ہیڈز آ جاتے ہیں سب سے زیادہ اور قابل ذکر جو اس وقت سوشل میڈیا پلاٹ فارم ہے that is فیس بک فیس بک کا استعمال ہمارے ہاں زیادہ تر صرف براوزنگ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن پوری دنیا میں فیس بک کو بہت ہی پوزیٹیو انداز کے اندر مارکٹنگ کے ٹول کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے آپ اپنی ایڈز لگا سکتے ہیں آپ اپنی مرسی کی آڈینس کو جو ایڈ کیپچر کر سکتے ہیں جس پٹیکولر نیش کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جس جوگرافیکل ایڈیا میں آپ اپنی ایڈ ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ہوگی اب اگر میں سرویس انڈرسری میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری سرویسز جو ہیں وہ صرف اور صرف پنجاب میں نظر آئے تو صرف پنجاب کی آڈینس کو میں کیپچر کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف کراچی کی آڈینس اسلامباد لاہور اور ملتان کی آڈینس میری جو سرویسز ہیں ان کی ایڈ ان کو ڈسپلی ہو تو ڈویبل ہے پوسیبل ہے میں چاہتا ہوں کہ جوگرافیکلی جو ہے میری ایڈ صرف اور صرف یو ایسے کے ریجن کے اندر ڈسپلی ہو پاکستان میں میں اپنی ایڈ دکھانا ہی نہیں چاہتا تو بلکل پوسیبل ہے آپ اپنی جس طرح سے چاہے ایڈ کو گولڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پروڈکٹ انڈسٹی کے اندر ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کا ویڈیو لازمی بنوائیں ویڈیو بنوائیں ویڈیو بنوائیں ویڈیو بنوائیں اس کو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹفارم کے تھو جو ہے وہ آپ سے پبلش ہوگی وہاں آپ کی ریچ زیادہ لوگوں تک آئے گی جس طرح ابھی اس وقت میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں یہ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آئے ہوپ کہ اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی اس کا فائدہ ہو گیا تو میرا جو یہ ویڈیو بنانے کا پرپس ہے آئی تنک سو وہ سال ہو جائے گا تو ویڈیو ایک بہت ہی پاورفول ٹول ہے اس کو یوز کیجئے اگلا پوائنٹ اس میں آتا ہے اس وقت آپ آپ کسی بھی قسم کے بزنس میں ہیں چاہے آپ کا ایک چھوٹا سا ریٹیل سٹور کیوں نہیں ہے یا آپ ایک انڈسٹری لسٹ کیوں نہیں ہے مثال لے لیتے ہیں اگر آپ کی ایک فیکٹری ہے تو فیکٹری میں بیٹھے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کی جو ہے سپلائے چین ہو پوری دنیا میں آپ کا سامان جو ہے کہ کس طرح سے بیچیں گے آپ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے میں بتاتا ہوں اپنی ویب سائٹ بنائیں گے ویب سائٹ بنا کے اپنی پوری پروڈک کیٹلوگ جو ہے وہاں پر ڈسپلے کریں گے اگر آپ سرویس انڈسٹری میں ہے تو ویب سائٹ بنانے کے بعد اپنی سرویسز وہاں پر ڈسپلے کریں گے آپ کی سرویسز جب وہاں پر ڈسپلے ہوں گی تو لوگ آپ کو پوری دنیا سے جہاں جس طرح پہلے بات کی میں نے کہ فرس پوائنٹ پہ کہ آپ سوشل میڈیا کے تھوڑ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں جب آپ کی ویب سائٹ ہوگی تو اس ویب سائٹ کو سیو کروائیں گے آپ سرچ انجن اپٹیمائزیشن کروائیں گے یہ ٹیکنیکل سائٹ ہے آئیڈی کے لوگ اس سے بہت خوبی جانتے ہیں کہ اس سیو کی کیا پاور ہے سیو انفیکٹ آج سے کچھ سال پہلے تک جو ہے جب سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا تو سیو ہی ہمارے پاس ایک واہ ٹول ہوتا تھا جس کے ہم اپنے بزنسز کو جو ہے ملٹیپل لوکیشن کے اوپر جو ہے گروت دیتے دیں ملٹیپل لوکیشن کے اوپر آپ رینکنگ لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب آپ کی ویب سائٹ ہوگی آپ نے سوشل میڈیا کے اپنی مارکٹنگ کر لی اپنے ویڈیو بھی بنا کے مارکٹنگ کر لی اب آگے چلتے ہیں ایک سٹیپ اور اس سے بہت زیادہ ٹرنڈنگ ہے آج کل کافی زیادہ ان ہے نیا کونسپٹ ہے پاکستان کے اندر خاص دور پہ یہ کونسپٹ ابھی اتنا زیادہ پاپولر کسٹمر بیس ہے وہ اپنی آڈینس کے اندر جو چیز بھی ڈسپلی کریں جو چیز کے بارے میں وہ بات کریں گے تو اس آڈینس کا اتنا بلائن ٹرسٹ ہوتا ہے اپنے انفلوینسر کے اپنے منٹور پہ اپنے چانے والے پہ کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ہمارے ہاں زیادہ تر انفلوینسر کا کونسپ جو ہے وہ سٹار کرکٹ سٹار ہے یا کوئی بھی سپورٹ سے بھی اگر وہ کمیونٹی کے اندر تو ان کو آن بورڈ کر کے لوگ اپنی پرموشن کرواتے ہیں جس طرح بھی دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے بہت سار کرکٹر ہیں تو اس طرح سے کیونکہ ان کی ایک fan following ہے ان کی customer base بنا ہو ہے لوگ ان کو چاہتے ہیں جو چیز وہ کریں گے ان کے جو چاہنے والے وہ ہی وہ کرنا چاہیں گے اگر کوئی کرٹر ایک برینڈ پہنتا ہے تو اس کے جو چاہنے والے اس کی کوشش ہوگی کہ وہ بھی میں آجاتا ہے ایفلیٹ مارکٹنگ کا آپ اپنی جو اسوسیشن ڈیفرن اورگنیزیشن کے ساتھ ڈیفرن انڈویجیل کے ساتھ بنائیں ان کو آپ اس طرح پیکیجز آفر کریں کہ اگر جس ایفلیٹ مارکٹنگ کا جو پروگرام ہے جو بہت زیادہ کومن ہے آن لائن ورڈ کے اندر جو لوگ e-commerce کا بزنس کرتے ہیں مثال کے طور پہ میں اگر کسی بھی پاکستانی لوکل پلاتفارم پہ کام کر رہا ہوں تو میرے اگر user base ہے میں اپنا link اگر کسی کو دیتا ہوں اس link کے پرچیز کریں گے پروڈکٹ تو اس میں مجھے بھی کمیشن ملے گا اور ان کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا تو یہ جو افلیٹ مارکٹنگ کا کانسپٹ اور یہ بہت پاورفول ہے اور ورڈ بہت زیادہ commonly use بھی ہو رہا ہے تو آپ بھی اپنی product کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر coupons کا کانسپٹ ہے یا discounted sales کا کانسپٹ ہے یہ بھی ایک مارکٹنگ کا بہت پاورفول ٹول ہے جس طرح پاکستان میں یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں جب سے بڑے malls open ہوئے ہیں بڑے brands آئے ہیں انہوں نے local brands کو بھی ایسی چیز کی awareness دی ہے کہ sales کا concept لے کیا ہیں اب جس طرح عید کے تیوار کے اوپر ہمارے sales لگتی ہیں نیو یور پہ sales آتی ہیں 14 اگست پہ sales آتی ہیں اور سال میں 3-4 دفعہ sales آپ کی لگتی ہیں تو وہاں پہ 20% 30% discount ہوتا ہے تو sale تو آ مارکٹ کیسے کرنا ہے وہ یہ سارے طریقے جو بتائیں آپ کو سوشل میڈیا کے تھو کیمپین کیجئے اپنی ٹارگٹ آڈینس کو ٹچ کیجئے جو آپ کی اگزسٹنگ کسٹمر ہوتے ہیں وہ کسی بھی بزنس کے اندر ریڈ کی حدی کا کردار ادا کرتے ہیں اب اگر میں کسی بھی برینڈ کا لائل کسٹمر ہوں پرانا ان سے پرچیز کرتا ہوں اور مجھے اگر کوئی مارکٹنگ کا میسج آتا ہے یا میڈیا پر میرے پر 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 کہیں مجھے ایڈ ہوتی ہے کہ اس پر برینڈ پر ان دنوں میں اتنی سیلز آفر کی جا رہی ہیں اتنے percent discount آفر کیا جا رہا ہے تو میں impulse buying کا concept سب کو پتا ہوگا impulse buying کے تحت میں most probably وہ product purchase کر لوں گا تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جن کو آپ رکھتے ہوئے اپنی marketing strategies کو define کر سکتے ہیں یہ one fix formula نہیں ہے یہ off the shell formula نہیں آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاء اللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملے گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ till then اللہ حافظ